اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیوں فیزیشن آج ہم بات کریں گے بیلس پالسی جانی اگر آپ کے چیر کے جو پتھے ہیں اگر وہ مفلوج ہو جائیں کام کرنا شوڑ جائیں چاہے ایک سائیڈ کے چاہے پھر دوسری سائیڈ کے تو اس کو ہم بیلس پالسی کہتے ہیں اور آج میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہوم پیتھی میں اس کے لئے کون کون سی میٹسن آتی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیشنٹ کا فیڈ بیک بھی دینا چاہوں گا جو کہ آر ایڈ علاج کروارہ تھا اس کی بیفور ٹریٹمنٹ اور آفٹر ٹریٹمنٹ آپ کو کچھ جو ہے فوٹو بھی سینڈ کروں گا جس کو دیکھنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو بیلس پالسی کیا ہے بیلس پالسی کیسی بماری ہے جس میں چیرے کے جو پتھے ہیں ان میں فالوج ہو جاتا ہے اور وہ مفلوج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی چکس جو ہے وہ بھی نیچے کو ڈراب ہو جاتی ہے آپ کی آئیز جو ہیں وہ بھی ایک سائٹ سے نیچے کو ڈراب ہو جاتی ہیں اور آپ کے جو لپس ہیں اس کے کنارے بھی نیچے کو ڈراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ صحیح سے بول بھی نہیں سکتے ہیں صحیح سے اپنی آئیز کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتے ہیں آئیز کو کلوز نہیں سانی سے کار پاتے ہیں اور سمائلنگ فیس آپ کا نہیں رہتا ہے بہت زیادہ آپ کا عجیز تھا بگڑا ہوا فیس آپ کا ہو جاتا ہے اس مسئلے کو ہم بیلوس پالسی کہتے ہیں تو بیلوس پالسی جو ہے پتھوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے پتھوں میں سوائلنگ اور سوجن آ جاتی ہے اور اس کے مختلف وجہ ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کے پیشنٹ کو بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن کی وجہ سے یا انگزائیٹی کی وجہ سے بھی کسی کسی کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ موٹاپا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ موٹے ہیں اوبیز ہیں اتنے لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وائرل انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے جس طرح ہائرپیز ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے بیلس پالسی ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں تجھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی ویسے آپ کو جب پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ میں بتاتا ہوں پیشنٹ کا فیڈ بیک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا سکرین شوٹ ہے جس میں پیشنٹ نے مجھے ٹریٹمنٹ سے پہلے اپنا سکرین شوٹ سینڈ کیا تھا فوٹو بیجی تھی دکھایا تھا اپنا مسئلہ جس میں ان کے جو لپس ہیں وہ ایک سائٹ کو نیچے کو ڈراب کر رہا ہے اسی طرح آئیز والا ایڈیا بھی ڈراب کر رہا ہے اور چکس والا ایڈیا بھی نیچے کو ڈراب کر رہا ہے سانے سے آئیز بھی کلوز نہیں کر پاتے ہیں اور جو ہے ان کا فیس جو ہے اس طرح بگڑا ہوا ان کو دخائی دے رہا ہے یہ میں نے کچھ ان میں سے بلر کیا ہوا ہے تاکہ کسی کے ڈنٹری جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچ سکے تو یہ ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا بلر کیا ہوا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہونٹ ہے وہ نیچے کو ڈراب ہو چکا ہے کہ وہ پورا حصہ جو ایک سائٹ کا ہوتا ہے وہ نیچے کو ڈراب کر جاتا ہے نیچے کو گر جاتا ہے اس طرح فیل ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا ہے مسئل جو ہے کام نہیں کر پاتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں سانی سے جا پاتا ہے کسی کسی کو سال بھی لگ جاتا ہے دو دو سال بھی لگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے رہتے ہیں پیشنٹ اسی طرح انہوں نے بھی مسئل ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے کافی ٹریٹمنٹ کروائے تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے اس طرح مجھ سے رابطہ کیا آن لائن اور میں نے ان کو ٹریٹمنٹ جہاں سے ان کو بولا کہ آپ لے لیں تو وہ جو میڈیسن میں نے ان کو دین تھی وہ میڈیسن انہوں نے جوز کی اور وہ میڈیسن انہوں نے جوز کی فوٹو ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے لیپس بلکل لیول پہ آ چکے ہیں اسی طرح ان کا آئیز کا ایریا بھی لیول پہ آ چکا ہے تو یہ جو ان کا بہت زیادہ بگڑا سا فیس تھا اور ان میں جو آئیز کلوز ہونے کا بھی پرابلم تھا اور لیپس کا آپس میں لیول ہونے کا بھی پرابلم تھا ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے ان کا بہتر ہو چکا ہے کوئی پین بھی اگر اب نہیں ہے سوائلنگ بھی نہیں ہے اور کھچاؤ بھی ختم ہو چکا ہے تو آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو وہ ہونپیتھے گلاج ہی کروائیں ہونپیتھے میں اس کے لیے بہت افیکٹی میڈسن آتی ہیں بغیار کسی سائیڈ فیٹ کے اس کو کیور کر سکتی ہیں اور ہونپیتھے میں جو میڈسن آتی ہیں اس کا سائیڈ فیٹ بھی نہیں ہے اس لیے آپ اس کو بلاج اجیز کار سکتے ہیں تو ہونپیتھے میں جو میڈسن آتی ہیں اس کے لیے وہ بہت افیکٹیم ہیں جیسے کہ کوسٹیکم بھی اسے کیلئے بہت اے فیکٹی میڈسن ہے اسے کے علاوہ آر نکہ بھی اسے کیلئے بہت اے فیکٹی میڈسن ہے تو یہ کچھ میڈسن ہے جو کچھ اور میڈسن بھی مسئلہ کے کورڈنگ دے کے لئے دی tiver mooi ہے تو یہ تھا اچھ کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے آپ بیل لائکوں کے بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح کی نالج بڑھ ویڈیو کے ملتی رہے وہ نئے کچھ سکنے کا مقام ملتا رہے اگر کسی چیز کی سمائی نہ آئے تو کمنٹ سیچنا مجھے محسی کر سیتے ہیں میرا ورسپ نمبر آپ کے ویڈیو کے ریسکرکشن مل جائے گا وہاں سے مجھے ورسپ بھی کر سیتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ